پاکستان میں مہگائی روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے اور بنیادی اشیاء خردنوش کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مہگائی سے پریشان عوام کو ایک بار پھر اندھے کوئے میں دھکیل دیا گیا ہے اور دوسری طرف اس بڑھتی ہوئی مہگائی میں ہمارے سیاستدانوں کی عیاشیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ ان کی عیاشیاں بجائے کم ہونے کے روز بر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کو عوام کی کوئی بھی پرواہ نہیں اور ہو بھی تو بھلا کیوں ہو کیونکہ ان صاحبزادوں کو ملکی خزانے سے بجلی، آلہ رہائش، پیٹرول، ڈیزل مفت مل رہا ہے ان کے بچے بیرون ممالک میں اور وی آئی پی سرکاری پروٹوکول میں پڑھ رہی ہیں جہاں تک کہ پارلیمنٹ میں ان کو سب سے سستا کھانا ملتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ پارلیمنٹ میں ان کے موبائل پیکیجز بھی فری ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا فکر ہے کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا غریب بھوک کے ہاتھوں کیسے مر رہا ہے ایک طرف ان بے حس ایاشوں کے اردگرد ہمیشہ ہزاروں چمچے ہوتے ہیں اور یہی چمچے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے ان کی خوش آمد کرتے ہیں اور یہی جمہوریت کا نقص ہے کہ تخت شاہی پر کبھی مکار بیٹھتے ہیں اور کبھی غدار بیٹھتے ہیں پاکستان کے ان حالات میں اگر صرف ان نو سربازوں کا سرکاری پروٹوکول ہی ختم کر دیا جائے تو نہ صرف سالانہ تین سو اسی عرب روپے کی بجت ہو سکتی ہے بلکہ عوام کو مہنگا پیٹرول اور ڈیزل بھی نہیں خریدنا پڑے گا یہ صرف افشافیہ کی ایک ایاشی ہے جس کی قیمت عوام مہنگائی سے دیتے اور بھگتتے ہیں اور ان کی پچی سو سی سی سے اوپر کی گاڑیاں لے لی جائیں تو بھی عرب و روپے بچ سکتے ہیں مگر سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کے ایسے حالات ہونے کے باوجود یہ اپنی شاہ خرچیاں بند کیوں نہیں کرتے اور ہم عوام ابھی تک ان سب سیاستدانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی قوم کو عقل دے ہوش دے اور پاکستانی قوم اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرے اگر آپ بھی اس دوامے شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس ناظرین یہ سیاستدان ہمارے ملک کے ساتھ بلکل بھی مخلص نہیں ہیں یہ برائے نام پاکستانی ہیں تو آپ بحیثیت پاکستانی ان لوٹیروں کا بائیک آٹ کریں اور سب ملکر ٹرنٹ چلائیں کہ ان کی فضول خرچیاں بند کی جائیں پاکستان میں مہنگائی مغربی ممالک کی طرح کی جا رہی ہے مگر یہاں کی عوام کو سہولیات کسی غریب افریقی ملک سے بھی کم دی جا رہی ہے جبکہ پاکستانی حکومت ان کی افسرشاہ اور اشرافیہ کی آیاشیاں غریب قوم کے پیسوں پر عرب ممالک کے شہزادوں سے بھی بڑھ چکی ہیں اے پاکستانی قوم یہ مت بھولنا کہ یورپ میں اگر مہنگائی ہے تو وہاں فیکس سالانہ آمدنی بھی ایک کروڑ چودہ لاکھ سے اوپر ہے مگر پاکستان میں فیکس سالانہ آمدنی صرف دو لاکھ اسی ہزار ہے یاد رکھو بیشتر مغربی ممالک انیس سو پینتالیس کی دوسری عالمی جنگ کے وقت یا تو آزاد ہوئے تھے یا مکمل تباہ ہوئے تھے اور پاکستان بغیر جنگ بغیر تباہی و بربادی کے انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تھا تو تم لوگ آخر کیوں اب تک سوئے ہوئے ہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہمارے پاکستان کو کرپٹ لیڈر لوٹ کر کھا گئے اور مغرب کو انصاف پسند لیڈرز اوپر لے گئے آخر کب جاگو گے آج اور ابھی اٹھو اور اس سلسل مافیا سے اپنی آزادی چھین کر دنیا کے امیر ممالک میں اپنے عوام کو تعلیم صحت، ٹرانسپورٹ اور انصاف جیسی بنیادی سہولتے قدرے بہتر طریقے سے فراہم کرو جو پاکستان جیسے ممالک میں نہ ہونے کے برابر سمجھی جاتی ہیں وجہ یہی ہے کہ یہاں کی اشرافیا نے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے آٹھ سو امیر ترین خاندان جو ایکسپورٹ کے کاروبار میں ہیں حکومت کو بلیک میل کر کے سالانہ ایک ارب ڈالر کی سبسڈی ہتھیا لیتے ہیں یہ سبسڈی انہیں بجلی اور گیس کے ریائیتی نرخوں کی صورت میں دی جاتی ہے دوسری مثال آلی شان کلبوں کی ہے جن میں سے ہماری اشرافیا کے شہانہ طرز زندگی کا خوب اندازہ ہوتا ہے اسلام آباد کلب تین سو پینٹیس ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور یہ قیمتی زمین حکومت نے صرف ستائیس ہزار روپے سالانہ کرائے پر دان کر رکھی ہے جبکہ لاہور جم خانہ کے پاس ایک سو اٹھائیس ایکڑ زمین ہے جو شہر کے درمیان میں واقع ہے اور اس کا سالانہ کرائیہ فقط پانچ ہزار روپے ہے باقی شہروں کی سیول اور فوجی کلب اس کے علاوہ ہیں جو شاید خرب اور روپے کی حکومتی سبسیڈی پر پل رہے ہیں ایک ایسا ملک جو کشکول اٹھائے پوری دنیا میں پھر رہا ہو جو ایک ایک ڈالر کے لیے دوسری حکومتوں کی منتیں کر رہا ہو اور جہاں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہوں وہاں ریاست کا اشرافیا پر خرب اور روپے خرچ کرنا ایک مجرمانہ فیل ہے ہم نے اشرافیا پر ٹیکس آئید کرنے کے بجائے اسے خرب اور روپے کی چھوڑ دی ہوئی ہے ایسے میں جب آئی ایم ایف یا کوئی عالمی ادارہ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں تو اس کے بعد گرس کی بات کرنی چروع کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری غیرت اور ہمیت کے خلاف ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیشن دے ہماری غیرت اور ہمیت کا یہ حال ہے کہ ہم نے بہت جذبے سے کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے اب گھاس کھانے کا آگیا ہے تو بھلا ہمیں کیا مسئلہ ہے پہلے مانگ تانگ کر ہمارا کام چل جاتا تھا لیکن اب ایسے کام نہیں چلے گا اب یہ تمام عیاشیاں بند کرنی ہوگی عرب اور خرب پتیوں کی جائدادوں پر ٹیکس آئید کرنا پڑے گا ہر قسم کے کلبوں کو دی جانے والی ریائت ختم کرنی ہوگی امیر ترین افراد کو ایکسپورٹ کے نام پر دی جانے والی ستھڑی واپس لینی ہوگی اور یہ تمام پیسے اکٹھے کر کے صحت تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں پر خرچ کرنے ہوگے یہ کوئی انوکھے اور ناقابل عمل کام نہیں دنیا کے کئی ممالک نے یہ کام کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں مسئلہ صرف سیاسی ارادے کا ہے آج ہم چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے پہلے بھی خوف زیادہ ہو کر سوچتے ہیں کہ نہ جانے اس کا سیاسی رد عمل کیا ہوگا اس خوف کے زیر اثر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہماری قیادت کو اس خوف سے جان چھوڑانی ہوگی پچھلے ہی دینوں مریم نواز کا جس طرح سے استقبال کیا گیا تو سوچے تو صحیح کہ پاکستانی قوم کی بے حصی کس اروچ پرجہ پہنچی ہے آج پاکستان کو اسی خاندان کے لٹیروں کی جانب سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور ہم لوٹنے والوں کے حق میں ڈھول بجا کر ناش رہے ہیں آج امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور سفید پوش غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے غریب فاقہ کشی کے بعد خود کشی پر آ گیا ہے مگر صاحب اقتدار کے کان پر جون تک نہیں رینگتی بلکہ وہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں بیرون ممالک ان کی جائداد میں اضافہ ہو رہا ہے روپے کی قدر اس قدر کم ہو چکی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں پاکستانی روپے کو کوئی اہمیت ہی حاصل نہیں ہے دنیا میں پیٹرال سستہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے جت کی واحد وجہ ہماری اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں ان کی عیاشیوں اور پیسے کی ریل پیل تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب مہنگائی ہو اب ان کو کہیں سے کوئی خیرات نہیں مل رہی ہے اس لیے ان کے ذہنوں میں واحد حل یہ ہے کہ اپنی ہی عوام کا خون چھوسا جائے یہ لوگ تب تک پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تب تک اسے دیمت کی طرح کارتے رہیں گے کہ جب تک کچھ نہ کچھ ان کو ملتا رہے گا اور عوام بیچاری ان کے پیچھے ڈھول بجا کر ناشتی رہے گی ذرا سوچئے کہ ہم کس دور سے گزر رہی ہیں اور ہماری آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا اب ہمارے پاس ہماری بقا کا ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے ووٹ کا صحیح استعمال اپنے حال اور مستقبل کو بچانے کے لیے خدارہ اپنا کردار ادا کیجئے ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم 1947 سے بھی بہت پیچھے چلے جائیں گے جہاں سوائے غلامی کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہمارے حکمران میڈیا میں آ کر اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اللہ کے حوالے ہے ان کی یہ بات تو بہت خوبصورت لگتی ہے اور یہ سن کر اچھا بھی لگتا ہے مگر کیا سبھی قربانیاں اور مشکل فیصلے غریب لاچار اور بے بس عوام کے لیے ہی ہیں اور حکمران طبقہ اور اشرافیہ صرف بالا ہی کھاتے رہیں گے اور وقت پڑھنے پر یہاں سے بوریا بستہ سمیٹ کر اپنے ملک پدھار جائیں گے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو سب سے پہلے حکمران طبقہ کی آیاشیاں ختم کی جانی چاہیے میمبرز، قومی، صوبائی اسمبلی، سینیٹ سبھی کا فری پیٹرول، بجلی اور سفری ٹکٹس کی آیاشی فل فور ختم کی جائے کسی کو بھی بجلی فری نہ ملے کسی کا بھی پیٹرول فری نہ ہو اور ہر کوئی اپنے سفر کا خرچ خود اٹھائے چاہے وہ عدلیہ کے باوقار منصف ہوں یا اس ملک کے باوردی اصل حکمران اگر آپ یہ سب نہیں کر رہے اور جہاں زلی حکمرانوں کے بھی سینکڑوں ایکرز میں محلات بنے ہیں تو پھر یہ پیٹرول مہنگا کرنے والے فیصلے تھنڈے پیٹوں قبول نہیں ہوں گے کہ جن کا بوجھ غریب عوام پر پڑے آج ہمارے قومی خزانے میں صرف ایک اشاریہ نو ارب ڈالر سے بھی کم بچے ہیں پاکستان کنگال ہو چکا ہے آج ہمارے پاس کرزہ کی قسط ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے ہمیں کوئی حقیقت بتانے کو بھی تیار نہیں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں میڈیا ہاؤسز پر ذاتی تشیر کے لیے عربوں کے اشتہارات دے رہی ہیں جس سب خزانے کو باپ کا مال سمجھ کر لوٹ رہی ہیں عوام کو کوئی نہیں بتا رہا کہ آگے غربت اور مہنگائی سمیت بھوک کا توفان آ رہا ہے اور حالات انتہائی بیانک ہیں سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تجوری میں کل سات اشاریہ نو ارب ڈالر رہ گئے تھے جس میں چھ ارب ڈالرز بل ترتیب پرائیوٹ اکاؤنٹس تین ارب ڈالرز اور تین ارب ڈالرز سعودی ارب اور متحدہ ارب امارات کے عارضی کیش کی شکل میں تھے قومی خزانہ میں صرف ایک اشاریہ نو ارب ڈالر باقی بچے تھے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پی ایس او کنگال سیلاب کے نتیجے میں پیاس ٹماٹر آلو دالے چاول گندم گنے سمیت دیگر اجناس کی قلت اور کمر توڑ مہنگائی اوپر سے روپے کی قدر میں کمی بڑتا تجارتی خسارہ حکمرانوں اور اشرافیہ کی عیاشیاں اور شاہ خرچیاں عروج پر ہیں اگلے چند مہینوں میں مہنگائی کا بہت بڑا توفان اور تباہی پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں گی اور ہم ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں اور اگر ہم اسی طرح سوئے رہے تو یقین جانئے کہ پھر ہمارا اچھا مقدر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا